یہ لو بھائی قربانی کا گوشت بھائی ہمیں نہیں چاہیے قربانی کا گوشت کیوں بھائی کیوں نہیں چاہیے قربانی کا گوشت میں بتاتا ہوں کیوں نہیں چاہیے ہمیں گوشت یہ بکرا دیکھ رہے ہو ہماری اپنی قربانی ہے بس کسائی کا انتظار ہے ابھی اس کو زبا کریں گے اور ہم اپنا گوشت کھائیں گے یہ والا گوشت آپ جا کے کسی غریب کو دے دو ہاں ہاں بھائی اس کے اوپر غریبوں کو آکھ بنتا ہے جا کے غریبوں کو دے دیں ٹھیک ہے بھائی جیسے آپ کی مردی یہ گوشت میں کسی اور کو دے دوں گا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے مولوی یار کتنی دیر ہے تیرے کسائی کو دیکھ بکرے کبھی چل دی ہے مجھے اس کے پاوے کھانے ہیں ہاں ہاں آ جاتا ہے کسائی چولو تم کھا کھا اب بھائی یار مولوی کتنی دیر ہے تیرے کسائی کو تُو نے کہا تا صبح آٹھ بجے آ جائے گا بارہ بج گئے ابھی تک نہیں آیا وہ آ جائے گا آ جائے گا تم لوگوں کو پتہ تو ہے عید کے اوپر کسائی لکھرے کرتے ہیں بہت صبح سے یہی سن رہا ہوں آ جائے گا آ جائے گا پتہ نہیں کب آئے گا تمہارا کسائی ساتھ والوں کے گھر سے خشبویں چیک کرو کہیں باربی کیو بن رہے کہیں پائے بن رہے ہیں کہیں روست بن رہے اور ہمارا ابھی تک کسائی نہیں آیا ہاں یار صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا ایک تو یہ کسائی بھی نواب کے بچے بنے ہوئے ہیں ذرا کال کر کے اسے پوچھ کتنی دیر ہے صبح کی چار کالے کر چکا ہوں کسائی کو پانچ بھی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہاں یار کدھ رہا تو صبح آٹھ پہجے کا تُو نے ٹائم دیا تھا اب بارہ بج رہے ہیں کیا بھائی دو گھنٹے دیر ہے وہ کہہ رہا ہے یہی کہہ کہ اس نے کال کٹ کر دی لو جی دو گھنٹے آب اور دیر ہے جا بچے جا دو گھنٹے جی لے تو اپنی زندگی تیرے تو پائے کھوں گا میں اب بے یار دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہیں ابھی تک نہیں آیا تیرا کسائی کال کر کے پسا کرتا ہوں ہاں یار ابھی تیرے دو گھنٹے پورے نہیں ہوئے یار انہیں بکرہ بنا کر دیں نہیں تو یہ لوگ مجھے کھا جائیں گے کیا ابھی دو گھنٹے اور دے رہا ہے اسے لو جی یہ کوئی کسائی نہ ہوا برا کباما ہو گیا وہ لڑکا بیچارہ گوشت دینے آیا تو اس کو بھی واپس بھیج دیا بھوک سے برا حال ہے کیا کریں گے اب اب دو گھنٹے مزید میں بھوکھا نہیں رہ سکتا اب کھانے کا کچھ کرو ایک ایڈیا ہے میرے پاس یہ پکڑو اشاپر بس تیسے جا کے گوشت کٹھا کرو جب تک کسائی نہیں آتا تب تک یہ بنائیں گے چالی یار نہیں تو بھوکیں مار جائیں گے میں اس طرف جاتا ہوں تو اس طرف جا شاپر بھر کے لانا ہے گوشت کا اسلام علیکم برادر یہ شاپر لیں اور اپنے گھر سے میرے لیے قربانی کا گوشت لے آئیں پیارے بھائی گوشت تو اب ختم ہو گیا آپ بہت لیٹ ہو گیا جنو آہ ناو ہنجی سارا کام ہو گیا ہے بھائی جان کھانے کا ٹائم ہے گھر میں گوشت نہیں ہے اپنی قربانی میں سے تھوڑا سا گوشت تو لا دو اوہو بھائی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے آخری گوشت کا شاپر ابھی کسی گریب کے گھر دے کے آ رہا ہوں اوہو بھائی جان اب بھی آپ ہمارے گھر گوشت دینے آئے تھے وہ گوشت کا شاپر تو لا دیں اب بھی تو آپ نواب بن رہے تھے کہ ہماری اپنی قربانی ہے وہ دراصل بھائی جان ہمارا کسائی لیٹ ہو گیا ہے اب تو ہم نے ساری قربانی باند دی ہے اب جاؤ رکھ رکھ رکھو بھائی جی بھائی ہمارا کسائی لیٹ ہو گیا ہے ہمارے گھر میں گوشت نہیں ہے یہ شاپر لو تھوڑا سا گوشت تو لا کے دو بھائی جان ہمارے تو خود قربانی نہیں ہے میں تو کہیں سے لینے جا رہا ہوں مل گیا تو میں بھی بھوکا پھر رہا ہوں مجھے تو کہیں سے گوشت نہیں ملا تیرا بھی شاپر خالی ہے تجھے بھی نہیں ملا چلو مولی کے پاس چلتے ہیں شاید کسائی آ گیا ہو مولوی صاحب پوری بستی پھر کے دیکھ لیا کہیں سے بھی گوشت نہیں ملا مجھے پتا تھا نہ ہی کسائی آنے والا ہے اور نہ ہی تمہیں گوشت ملنے والا ہے اس لئے میں نے چٹنے کا انتظام کیا ہے آجو اب ہم عید والے دن چٹنے کھائیں گے بکرائیز پہ لوگ بوٹیاں کھاتے ہیں نلیاں کھاتے ہیں سیریاں کھاتے ہیں پائے کھاتے ہیں ہم لوگ چٹنے کھائیں گے اپنے اپنے نصیب ہاں یار جب نصیب خراب ہو نا تو بندہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو کتا کاٹ لیتا ہے لگتا ہے کسائی آ گیا ہے ہاں بھئی کہاں آئے بکرہ جلدی سے لاؤ صبح آٹھ بجے کا ٹائم دا تو اب آ رہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس صبح سے تم نے کالے کار کر کے مجھے پریشان کر رکھا تھا دعا کرو گے میں اب آ گیا جلدی سے بکرہ لاؤ بکرہ کے بچے آج تجھے مار مار کے گدھا بنائیں گے ہم اے رکو 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 ایک منٹ رکو ٹائم نہیں ٹائم ٹائم نہیں ٹائم نہیں